عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھا دیا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بندے ہیں لیکن جب نصارہ نے کیا کیا آپ کو مانا تو بندگی سے کیا کر دیا آپ کا مرتبہ اونچا کر کے آپ کو ربوبیت اور علوہیت میں شامل کر دیا پوجنا بھی شروع کر دیا اور مانگنا بھی شروع کر دیا جیسوس اس ویڈیو رب کا مقام عیسیٰ علیہ السلام کو دے دیا موجزات سے دھوکہ کھا دی موجزات آپ کی رسالت کی دلیل تھے علوہیت کی نہیں آپ کا کھانا پینا عبدیت کی دلیل تھی دونوں کو ملا کے دیکھنا چاہیے تھا موجزات بھی ہیں اور کھاتے پیتے بھی ہیں تو کھاتے پیتے ہیں اس لئے کہ بندے ہیں موجزات ہیں اس لئے کہ اللہ کے رسول ہیں ایسا چاہیے تھا انہوں نے سارا دھیان اٹینشن کہا ان کی ہو گئی موجزات مردہ کو زندہ ماں کے پیٹ سے ہندہ اس کو آنکھ گھر میں کیا رکھا ہوا ہے کھانے کیلئے بتا رہے ہیں کیا کھا گیا ہے تو بہت عجیب بات ہے ماں کے پیٹ میں آنکھ دینے والا اللہ مردہ کو زندہ کرنے والا اللہ انسان کے چھپے ہوئے بھیدوں کو جاننے والا اللہ جب یہ سارے اللہ والے کام کر رہے ہیں کا مطلب یہ اللہ نوسم اللہ کم سے کم ابن اللہ اللہ کے بیٹے بیٹا بنا گیا ہے یہ صفات اللہ کی ہیں تو ان میں آگئی کا مطلب یہ اللہ کا حصہ یہ بندے اللہ کے بیٹے ہیں حالانکہ وہ صاف کہتے تھے یہ سب کام میں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں بھئی ایک فرشتہ آ کے اگر مریم میں روح پھوک دے بطن میں تو فرشتہ تھوڑی اولاد دینے والا ہوا ہے اللہ تعالی اولاد دینے والا ہے فرشتہ اللہ کے حکم سے آ کے روح ڈال رہا ہے حدیث میں ہے نا فرشتہ کو حکم دیا جاتا ہے اور وہ آ کے اس میں روح پھوکتا ہے بطن میں اللہ کے حکم سے تو دینے والا اللہ تعالی ہے اور اللہ کے حکم سے فرشتہ روح قبض کر رہا موت دینے والا فرشتہ ہوا ملک الموت نہیں روح قبض اس نے کی لیکن حکم اللہ کا ہے قدرت اس کو اللہ نے دیا تو جب فرشتہ معبود نہیں بنا تو عیسیٰ علیہ السلام کیسے بنے سمپل ہے لیکن نئی سمجھنے والے کے لئے ہزار پردے جب دل ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں انہوں نے موجزات دیکھے اور موجزات دیکھ کر ان کو عبودیت سے اوپر اٹھا لیا ہے یہود کا معاملہ الٹا ہوا ہے کھاتا بھی بازار میں گھومتا سیدھا سادھا آدمی ہے اور پھر انہوں نے دیکھا بیوی کا شوہر بھی نہیں تھا تو بجائے اس کو موجزاتی پیدائش قرار دینے کے انہوں نے اصل مرتبے سے بھی گھٹا دیا ہے عام انسان سے بھی کم تر کر دیا ہے بندہ تو مانا رسول نہیں مانا ہے اور موجزات کو کیا کر دیا ہے جادو قرار دے دیا ہے ان کے موجزات کو جادو قرار دے دیا ہے اور بندہ لیکن بندہ کیسا اور بھی کم تر کیسا زنا کی اولاد نوز گھٹا ہے ماں پہ تحمد لگا دیا ہے تو یہود نے اصل عبدیت سے بھی گھٹا کر رسالت کا بھی انکار کر دیا اور نصارہ نے عبدیت سے بڑھا کر رسول سے اوپر اللہ کا مقام دے دیا ہے دونوں پرابلم ہیں دونوں بھی مسئیبت ہیں ان کے بیچ میں ایک رستہ ہے نہ دائیں نہ بائیں سیدھا سامنے ہیں وہ کیا ہیں جو ہم کو اتہیات میں خامقہ سکھایا ہم کو ایسا ہے میں گواہی دیتا ہوں اس کی اللہ کے سوا کوئی بہت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ماننے سے پہلے کیا مان رہا ہے بندے اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں نہ آپ کی رسالت سے آپ کو ہم گھٹا کے مانتے ہیں نہ آپ کی بندگی سے بڑھا کے آپ کو مانتے ہیں یہ عقیدہ اسلام کا کیا زبردست عقیدہ ہے اگر اس پر آدمی خالیات تیارت پر غور کرتا تو ساری بلائیں ٹل جاتی ہیں لیکن آدمی چونکہ علم کی گہرائی انسان کے پاس نہیں ہوتی ہے لہٰذا وہ جہالت کی گہرائیوں میں پڑ جاتا ہے کوئی نہ کوئی گہرائی تو نصیب ہونے والی ہے یا تو آدمی کو علم کی گہرائی نصیب ہوگی یا پھر جہالت کی گہرائی جہالت کی کھائی تو آدمی علم حاصل کرے اور وہ علم جو سلف والا آئے ہیں صحیح فہم یہ نہیں کہ نیا کچھ تو نکالے تو یہ یہ انویشن نہیں ہونا چاہی وہی علم جو سلف مانتے آئے ہیں تو یہاں پر ساتھویں چیز یہ ہے اور اس کو میں بیان کر کے چھوڑ دوں گا اس کو ہم اگلے ہفتے انشاءاللہ پورا کریں گے ساتھویں چیز یہ ہے لیسہ میں منحج سلفی الغلوہ فی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ومساواتوہو باللہ تعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں غلو کرنا اور آپ کو اللہ کے برابر کر دینا سلف کا منحج نہیں ہے آپ کے معاملے میں غلو کرنا یعنی آپ کو آپ کی واقعی منزلت اور آپ کے مقام سے بڑھا دینا یہاں تک کہ آپ کو اللہ کے برابر کر دینا یہ سلف کا منحج نہیں ہے اللہ الگ ہے رسول الگ ہے بعض لوگوں نے میراج کا واقعہ جو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں نبی کی محبت بعض وقت اور انسان کی فطرت ہے حبوک شیعنی ویوسی کسی کی محبت تجھ کو اندھا اور بہرہ بنا دیتی ہے محبت میں انسان کو دوسرے کے بارے میں حقائق سے محرومی نصیب ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بلا شباہ ہر مسلمان پر فرض ہے لیکن اس محبت میں اندھا نہیں ہونا ہے اس محبت کو علم کی روشنی میں دیکھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میراج کے واقعے کو بعض لوگوں نے بیان کیا کہ پردے کے ادھر بھی ہوئی ہے ادھر بھی ہوئی ہے بہت سارے لوگوں نے کیا کیا بیان کیا اس میں آسمان پر بھی ہوئی ہے زمین پر بھی ہوئی ہے اللہ کے برابر کر دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے الگ ہے اللہ اللہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہیں اب بعض لوگوں نے کیا نیا ڈائلوگ بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں لیکن خدا سے جدہ بھی نہیں کیا مطلب اس کا میں خدا نہیں خدا سے جدہ بھی نہیں تو بولنا کیا چاہ رہا ہے اگر جدہ اب یہ ڈبل میننگ ہے نا اس میں جدہ نہیں کا مطلب الگ نہیں اگر یہ بولنا چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سے تعلق ہے سارے نبیوں کا ہے سارے ایمان والوں کا ہے صحابہ کا بھی ہے اولیاء کا بھی ہے تو جدہ نہیں کا کیا مطلب خدا نہیں لیکن خدا دیکھیں کس کے آپ ازیم کہا جا رہا ہے خدا نہیں لیکن خدا سے جدہ نہیں تو اس پہلو کے اعتبار سے کہ خدا سے جدہ نہیں یعنی آپ خدا سے اللہ سے الگ بھی نہیں کر سکتے آپ اللہ اور رسول ایک ہے لیکن رسول اللہ نہیں ہے وہی جو عقیدہ جو دوسروں کا اوتار والا ہے یہی نبی کے بارے میں بھی اسلام میں جائز نہیں یہ حلول کا عقیدہ ہے یا اسی طرح سے دوسرے عقائد ہیں یہ اسلام میں عقیدے نہیں ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے انسان کی آدم علیہ السلام انسان تھے آپ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے آپ نے خود بتایا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آپ ہیں ابراہیم علیہ السلام انسان تھے تو آپ انسان تھے اللہ کے بندے تھے اور ربوبیت کا کوئی حساب میں نہیں ہے علوہیت کا کوئی حساب میں نہیں ہے اللہ ہی رب ہے اللہ ہی الہ ہے اسی لئے آپ نے اپنے بارے میں کہا کیا میں اس بات کو پسند نہ کروں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بندگی پسند تھی آپ اللہ کے بندے تھے ہر اعتبار سے ظاہرن و باطنہ لہذا اس معاملے میں غلو کرنا غلط ہے اور انشاءاللہ آگلے ہفتے میں اس کی تفصیل ہم دیکھیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ سلف کا منحج یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلو نہ کیا جائے اخوالو حادہ استقلالی و لکم